پاکستانی سیما حیدر کو لے کر ایک کے بعد ایک چوکانے والے خلاسے ہو رہے ہیں سیما کے جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں بھارتی یوک سچن مینہ کے پیار میں سرحق پار کر اویت طریقے سے پاکستان سے ہندوستان آئی سیما حیدر مشکلوں میں گھرتی جا رہی ہے یوپی ایٹی ایس نے اس سے لگاتار دوسرے دن پوچھتاچ کی اور کئی سوالوں کے جواب تلاش رہی ہے سیما حیدر سے اٹھارہ جولائی کو یعنی دوسرے دن بھی قریب دس گھنٹے کی پوچھتاچ کی سوٹروں کے مقابل دوسرے دن پوچھتاچ میں سیما کے بھائی اور اس کے پریوار کے بارے میں کئی سوال پوچھے گئے دراصل سیما کے بھائی کے بارے میں پتا چلا تھا کہ وہ پاک آرمی نے جس کو لے کر ایٹی ایس نے سیما سے سوال جواب بھی کیا پاک آرمی کی ڈرس میں ایک تصویر سامنے آئی ہے جس کو لے کر یہ بتایا جا رہا ہے کیے تصویر سیما حیدر کے بھائی آصف کی دراصل سیما حیدر کے پہلے پاکستانی پتی غلام حیدر نے دعویٰ کیا ہے کہ سیما کا بھائی پاکستان آرمی میں ہے جو کی کراچی میں پوسٹٹ تھی اس کا نام آصف اور فلحال آصف نے نوکری چھوڑ دی ہے وہیں غلام حیدر نے یہ بھی بتایا کہ سیما کا چاچا غلام اکبر اسلام آباد میں ہے اور آرمی میں کسی بڑے پت پر ہے آئی بی کے پاس جب یہ انپٹ آیا اس کے بعد یہ جانکاری یو پی ای ٹی ایس کو ساجہ کی گئے جس کے بعد سے ہی یو پی ای ٹی ایس نے اپنی جانچ تیز کی اور سترہ جولائی کو خریب آٹھ گھنٹے کی پوشتاج کے بعد انیس جولائی کو دوبارہ سچن اور سیما سے پوشتاج ہوئی سیما سے دوسرے دن پوشتاج نے سب سے زیادہ سوار اس کے پریوار اور رشتے داروں کو لے کر پوچھے گئے پوشتاج کے دوران سیما ہیدر نے کئی ایسے خلاصے بھی کیے ہیں جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے سیما نے ادھیکاریوں کو بتایا تھا کہ سچن پہلا بھارتی نہیں ہے جس سے اس نے بات چیتی تھی اس سے پہلے بھی سیما ہیدر دلی انسی آر میں کئی یوکوں سے فون اور سوشل میڈیا کے ذریعے بات کر چکی ہے سیما کا دعویٰ ہے کہ وہ سچن سے پیار کرتی ہے اور سچن کے خاتل وہ پاکستان سے بھاگ کر ہندوستان آئی ہے سیما کہہ رہی ہے کہ اسے واپس پاکستان نہیں جانتا اور وہ بھارت میں ہی رہنا چاہتی ہے ٹائٹ پرونہ بھارت ڈیجیٹل کی ریپورٹ